تو سلامت رہے میرا ایک پیغام سن لے جی اببہ فرمایا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ پاک جلے شانوں سے دعا مانگنا اس مالکی کائلات کی حضور میں جھولی پھیلانا اس کے دروازے کے سوا کہی اور اپنا ماتھا نہ جھکانا اپنی جبینے نیاز نہ جھکانا اللہ کے دروازے پہ سب کچھ مانگنا اور دعا مانگتے وقت ہی اس کا لکملی والے کی ذات پہ دروازے پاک ضرور پڑھنا سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا اببہ جان انسانیت کے اببہ آپ ہے اب البشر آپ ہے اللہ پاک نے انسان کی پیدارش کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا میں آپ کا بیٹا ہوں آپ نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں سارے جان کے انسانوں کے اببہ بھی ہیں یہ درود پاک کس پہ پڑھنے کے لئے حکم دے رہے ہو مجھے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا میرے لگتے جگر با سن لے میں جنت میں رہ کے آیا ہوں میں جنت میں ایک عرصے تک رہا ہوں میں نے جنت میں سرخیا کوت کے محلات کے دروازوں پہ سبریا کوت کے محلات کے دروازوں پہ سیروں جواہرات والے دروازوں پہ جنت کے آلالہ مکانوں پہ سونے چاندی کی ہینٹوں پہ مجھ کو امبر کسطوری کے گارے بنے ہوئے گارے سے بنے ہوئے محلات پہ جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا مجھے مجھے